ہمارا ٹوپی ہے آج ہم بات کریں گے کہ بوائلر موڈلیشن کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ سنا جرور ہوگا۔ کیونکہ آپ اگر بوائلر ایڈیے میں کام کرتے ہیں یا بوائلر اٹینڈنٹ ہے یا آپ کا تھوڑا سا بھی رول ہے بوائلر کے لیٹے ہیں تو آپ نے بوائلر موڈلیشن کے جبارے میں جرور سنا ہوگا۔ تو یہ جو موڈلیشن ہوتا ہے کہ بڑا ہی اپنیٹ پار ہوتا ہے بوائلر کا۔ تو یہ جو موڈلوشن ہے یہ ایک جو کام کرتا ہے بوائلر کی ایبسنسی انکریز کرنے کے لیے اور سموڈھ پریشن کے لیے اس کا بڑا ہی زیادہ رول ہوتا ہے تو یہ کافی پرکار کیاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس کی سیڈنگ کرتے ہیں تو بیسک اس کا جو بھی فائر ہوتا ہے بوائلر میں فائر کرنا سموک ہونا یا فلیم لیندھ فلیم کی کوائلٹی جو سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے موڈلوشن کے اوپر تو یہ بڑا ہی اپورنٹ پارٹ ہوتا ہے آج ہم ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک اس کے پارٹ بتاؤں گا اور اس کے بار میں بتاؤں گا کہ اس کی موڈلیشن کی سیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں کی آپ سب بوائلر جو ہے اچھا اوپریٹ ہو اس کی اچھی ایسنسی آئے اور آپ کا فیول بھی بچے تو اس کی بڑی ہی ضروری ہوتے اس کی سیڈنگ کرنا آپ کا بوائلر اگر سموک کر رہا ہے یا بلیک دھوہ جس کو کئی بار آپ دیکھتے بھی ہوگے بلیک سموک آ رہا ہے تو جو موڈلیشن ہے اس کا یہی رو رہتا ہے یہ پورا اپریشن بڑے اچھے سے چلاتا ہے اور سموک بھی آنے نہیں دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ میں آگے جب ویڈیو ہوگا میں اس کے موڈلیشن کے بارے میں ایک ایک پارٹ میں آپ کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کی ایر کی سیٹنگ کر سکتے ہو کیسے اس کو کرتا ہے کون سے اس کے ساتھ انٹرلوگ جڑے ہوتے ہیں جس سے اس کو کمانڈ آتی ہوئے یہ آپ کیا ہوتا ہے ہائی پھائر کیا ہوتا ہے کیسے ہم ایر جو ہوتا ہے بلور ایر کو ہم کیسے اجرس کر سکتے ہیں تو کیا کہ اس کے انٹرلوگ ہوتے کام کیسے کرتا ہے میں تو یہ ہی ہے کہ موڈلیشن کام کیسے کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو پوری ویڈیو میں جڑے رہیے اگر آپ میرے چنل میں نئے تو پلیز سسکرائب کرنا نا مولیں جرور دبا دے تو آپ کو نئی نئی ایسی ویڈیو لیاتا رہا ہوں گا اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھتے تو میرے چینل پر جا کے ویڈیو جرور دیکھیں تو میں نے کافی سٹیم کے لیٹر ویڈیو بنائی ہوئی کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں کیا ہے ہم سٹیم کیسے نکال سکتے ہیں کی کیسے نکال سکتے ہیں تو کافی ویڈیو میں نے بنائی ہوگی آپ آشکت ہوگی آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو موڈیلیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی ورکنگ کیا ہے اور یہ اس کی اکورڈنس کیوں کیا ہوتا ہے موڈیو موڈ کرتے ہیں جب ہم وائلر کو سٹارٹ کرنا کرتا ہے تو یہ اپنی پوزیشن سیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ بھی پیارے ہیں ابھی فیول کا جو پریسر گیز ہے وہ جیرو دکھا رہا ہے اور اس میں ہم فلیمیں فلیم ہی نہیں دیکھ پا رہی ہے تو جیسے ہم وائلر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو موڈیلیشن ہاتا ہے یہ اپنی پہلے پوزیشن سیٹ کرتا ہے تو اس میں پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ایک موڈر بھی لگی رہتی ہے یہ میں آپ کو سکرین پہ تھوڑا اس کی موڈر بھی دکھا دیتا ہوں یہ سامنے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی موڈر ہے تو اس کو پوزیشن موڈر بولتے ہیں جس سے جو اس کی کیم کی پوزیشن ہے جو آپ نے سوچا ہوگا بائلر لو فائر پر چل رہا ہے یا ہائی فائر کو تو یہ اس کی کمانڈ جو اس کا جو سیگنل جاتا ہے وہ اس والی موڈر سے جاتا ہے پوزیشن موڈر اس کو بولتے ہیں تو یہ اپنی پوزیشن سیٹ کرتا ہے جیسے آپ بائلر کو سٹارٹ کرتے ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ اس کا فیو ریگولیٹر وال ہے اس کا ورکنگ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے کام کرتا ہے پہلے آپ جس ایک ویڈیو دیکھ لو تو تھوڑا تھوڑا دوستو آپ کو تھوڑی سی اور نولیج ہو جائے کی اچھل میں کام کیسے کرتے تو اس کے بارے میں جو اس کے جو فنکشن ہیں میں اس کے بارے میں پھر سے ڈیٹیل میں آپ کو پوری جانکہ دی دوں گا تو یہ جو آپ سکرین پہ ابھی دیکھ پا رہے یہ اس کی ایئر کی سیٹنگ کا رہتا ہے تو اس میں کتنے پرسینٹیز ہم نے سیٹ کرنی ہے وہ یہاں سے ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں جیسے ہائی فائر میں جائے گا یا لو فائر میں جائے گا تو یہ اپنے اب اس کی ایئر جو فیڈ وارٹ کی ایئر رہتی ہے وہ اس کی سیٹنگ رہتا ہے آپ دیکھ پا رہے تو ابھی یہ بائلر ہمارا فائر ہو چکا ہے تو آپ دیرے دیرے دیکھو گے کہ یہ کیم کی پوزیشن دیرے دیرے یہ ہائی فلیم کی طرف جائے گا تو جیسے ہائی فلیم کی طرف یہ موو کر رہا ہے تو اس کا جو ایئر کی پرسینٹیز ہے وہ بھی دیرے دیرے انکریز ہوتی ہوتی جائے رہی ہے جاکہ 37 35 کے اوپر آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے دیرے دیرے اس کی پوزیشن بھی چینج ہو رہی ہے تو یہ لو سے ہائی فلیم کی طرف جا رہا ہے تو آپ دیکھ پا رہے دیرے دیرے یہ ابھی 35 40 یا 50 کے قریب قریب پہنچ چکا ہے تو یہ لاس اس کی پوزیشن پہ آ گیا تو اس میں ابھی اس ٹرم 60% یہ ایئر لے رہا ہے اور یہ اس کا جو پریشر گیز آپ دیکھ پا رہے ہو یہ بھی فیول بھی دیرے دیرے انکریز ہو رہا ہے تو یہ نورمالی 9 بار پہ اوپر دکھایا ہوا ہے تو اور یہ فلیم ہے تو اب اس کے تھوڑا سا بیک سائیڈ میں چلتے ہیں تو اب آپ کو تھوڑی سی فلیم بھی اس کی دکھا دیتا ہوں کہ فلیم کی کوالٹی کیسے رہتی ہے تو تھوڑا کیمرے میں ابھی اتنی کلیر نہیں ہے پر کچھ اس پرکار سے آپ کو فلیم دیکھنے کے ملے گی ہم نے موڈلیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو موڈلیشن کے بارے میں آپ کو ملکل لگتا ہے آخر کاف صافی زیادہ خوش پتہ لگیا کہ موڈلیشن کیسے کام کر رہا ہے اور کیسے اس کی روٹیشن ہوتی ہے تو میں آگے اور تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں کہ موڈلیشن کو کمانڈ کیسے ملتی ہے کیسے وہ لوہ فلیم میں آتا ہے کیسے وہ ہائی فلیم میں آتا ہے تو اس میں جیسے میں نے بیڈیو میں بتا رہا تھا اس میں فیو ریمیلیٹر لگے ہوتے ہیں اس میں کیم لگی ہوتی ہم ایر کی ڈیمپر کی سیٹنگ کرتے ہیں پرسینٹیز کی سیٹنگ کرتے ہیں وہ کیسے سب کچھ اوٹومیٹک کیسے کام کرتا ہے تو اس کے بیڈیو کو میں آگے اسی کی اوپر بات کریں تو جھوڑے نہیں آپ بیڈیو کو اور بیڈیو کو اینٹ تک جرور دیکھنا اگر آپ میرے چنل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائی کریں تو آپ کو اس کے لیٹر بیڈیو آتی رہے ہیں تو موڈلیشن ایک بہت اچھا بوائلر کا پار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آگے بھی بات کریں گے کہ موڈلیشن کی ہم سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ہم بوائلر کا جو فلیم ہے وہ اچھی کریں گے کتنی اس کی لینٹھ ہونی چاہیے کتنی ہم پرسینٹیز رکھیں گے موڈلیشن کی کیسے ہوتی ہے ہم تھوڑا سا موڈلیشن بھی جان لیتے ہوتا ہے موڈلیشن موڈلیشن is a mechanical device which controls the boiler fuel flame length boiler feed air boiler low and high fire and also increase the absency of boiler تو موڈلیشن کا جو کام ہوتا جیسے ہم پہلے بھی بات کرے ہوتا ہے وہ low and high frame کو adjust کرتا ہے اور boiler کی absency also increase کرتا ہے تو آگے ہم اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں تھوڑا سا جان لیں گے کیا ہوتا ہے یہ جو کچھ پارٹس رہتے ہیں جو موڈلیشن کے بیچ میں لگے رہتے ہیں جنس کے ساتھ ساتھ موڈلیشن کام کرتا ہے تو پہلے ہم بات کریں گے دوسرا motor few regulator valve 4th پہ آئے گا limit switch اور 5 پہ آئے گا damper تھوڑا سا یہ تو یہ basic اس کے پارٹس ہوتے ہیں تو آگے ایک کر کے جانے گے کیم کیسے کام کرے گا اور motor کہاں پہ موڈلیشن میں limit switch کیسے کام کر رہے ہیں اور air damper کیا ہوتا ہے تو آگے میں اس کے ساتھ ایک فوٹو کے ساتھ بھی آپ کو دکھا دوں گا جیسے آپ سکرین پہ دیکھ پارے ہیں یہ تو ایک پورا اس کا ڈیزائن ہے کہ موڈلیشن دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کا ڈیزائن رہتا ہے تو آگے ایک کر کے اس کو میں نے ثوڑا سا ڈیوائیڈ بھی کر دیا ہوا ہے جیسے موڈلیشن کیم ہم مل سکرین پہ دیکھ پارے ہیں اس کو بولتا ہے موڈلیشن کیم سارا پروسیس جو موڈلیشن کیم کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کی کیم ہی روٹیٹ کرتی ہے موڈلیشن جو اس کے پارٹس رہتے ہیں تو یہ کچھ اس پر برکار کی کیم ہوتی ہے دوسرے بیٹھتے ہیں موڈلیشن کی موٹر تو یہ بلیک کلر کی آپ جیسے دیکھ پارے تو یہ موٹر رہتی ہے موڈلیشن کی آگے ہم اس کے بارے میں جانے گی کہ یہ ان کی ورکنگ کیا ہوتی ہے اور یہ موڈلیشن ایکچل میں کام کیسے کرنا ہے اور کیسے بوائلر کو ہم لو اور ہائی کرتے ہیں اور کیسے اس کو اندیویشن ہوتی ہے کہ اچل میں لو کب کرنا ہے اور فائر کب کرنا ہے تو اس کی پوری میں آپ کو ڈیٹیل آگے بتاؤں گا تو یہ فیول ریگولیٹر بھاگ رہتا ہے جس کا کام ہوتا ہے فیول کو ریگولیٹ کرنا مطلب کم اور زیادہ کرنا ڈیمانڈ کے انسار جیسے آپ کا پریشر انکریز ہو رہا ہے یا ریڈیوز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ سے یہ فیول کنٹرول کرتا ہے فورت پہ آئیتا ہے جیسے موڈلیشن کے بڑے اچھے پارٹس رہتے ہیں اور فیت پہ آئیتا ہے ایر ڈیمپر ایر ڈیمپر کیوں جروری ہے ایر ڈیمپر ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لور ہائی فلیم میں یا ڈیمانڈ کے اوپر آپ بوائلو کر رہا نہیں کر رہے تو اس ٹائم میں اگر اچھی فلیم اور اچھی ایف سنسی پر بوائلو چلانے تو آپ کو ایر کی سیٹنگ بھی کافی کرنے ہوتی ہے کہ ایر کتنی ہونی چاہیے اس ٹائم میں اچھی برننگ کرنے کے لیے تو یہ ایر کی ڈیمپر رہتا ہے آگے ہم تھوڑا سا جاننے گی کہ یہ ورکنگ کیسے کر رہا ہے جیسے کی آپ میری سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ میں نے چھوٹا سایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ پورا آپ کو دکھا رہا ہے کہ کیا کیا اس میں پارٹ ہوتے ہیں کیسے کیسے ہم سیگنل جاتا اور کیسے کیسے کمانڈ آتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موڈلیشن کے کیا کیا پارٹ ہے اور وہ کیسے برکنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سی جو ایکسٹر جو لگے رہتے ہیں انسٹرومنٹ وہ کیا کیا ہوتے ہیں تو پہلے پہ ہم بات کریں گے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سوکرس کنٹرولر ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا پریشر سوچ لگا رہتا ہے تیسرا یہ آپ کو میں نے ڈیمپر کا بتائی دیا یہ ڈیمپر اور ریگولیٹر بار کا تو اب ہوتا ہے کیا ہے اب ہم اس کو سمسے کی ورکنگ کیسے کرتا ہے تو یہ جو سوکرس کنٹرولر آپ نے بوائلر میں دیکھا بھی ہوگا یہ پینل پہ لگا رہتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ پورے بوائلر کے اپریشن کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ بولتے ہیں برین برین کا کام ہی کرتا ہے یہ بوائلر کا سوکرس کنٹرولر تو جیسے آپ کئی بار سٹارٹ کیا ہوگا اگر آپ بوائلر ایریے میں کام کرتے ہیں تو اب دیکھا ہوگا جب بھی جیسے ہم بوائلر کو رننگ پہ لے کے آتے ہیں تو پہلے سکیوز کنٹرولر ہی سارے ہی آپریشن کو چیک کرتا ہے وہ ایک ایک کر کے ہر سیفٹی کو چیک کرتا ہے کوئی سیفٹی بائی پاس وغیرہ تو نہیں تو یہ سارا جو بھی کنٹرولنگ کا کام کرتا ہے وہ بوائلر کا موڈلیشن ہی کرتا ہے اب دوسرے پہ آتا ہے پریشوز سویچ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں موڈلیشن کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو ہم جیسے کی یہ پریشوز سویچ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں مان لوگ جو ہمارا آپریٹنگ پریشر ہے ہم دس کجی پہ بوائلر کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کی ہم نے جو رینج ڈالی جیسے میں نے پہلے بھی ایک بوائلر کی ویڈیو میں پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم کیسے ہم رن کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آجا کہ آپ وہ ویڈیو جرور دیکھنا تو ہم نے اس کی مان لوگ ہم نے ٹورن سیٹنگ کر دیا کہ ہمیں آٹھ کے جی اور دس کے دس کے جی کے پریشر کے بیچ میں ہی اپنے بوائلر کو چلانا ہے اس سے زیادہ اس کا پریشر انکریز نہ ہو تو یہ کیا کرتا ہے یہ پریشر سوچ ہمیشہ اس کے کمانڈ دیتا رہتا اور یہ اس سے کمانڈ لیتا رہتا ہے جیسے ہی مان لوگ ہم نے وائلر فائر کیا اور یہ وائلر برن ہوتا ہے وہ آٹھ کے جی پہ پہنچ گیا آٹھ کے جی کے بعد وہ دس کے جی کے بیچ میں رن کرے گا ہمیشہ تو یہ جو موڈیلیشن آپ دیکھ پا رہے یہ موڈیلیشن کی اپور لور ڈریکشن جس کو ہم لو فلیم اور ہائی فلیم بھی بولتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی اب کرتا کیا ہے اب ہم آسکی برکنگ دیتا ہے پریشر اس کو سیگنل دیتا ہے کہ مان لوگ وائلر کا پریشر آپ کا دس کے جی ہو گیا جو ہم نے سیٹ پوائنٹ کیا ہے دس کے جی جیسے ہی وہ ریچ ہونا شروع ہو جاتا ہے پورا دس کے جی نہیں ہم بول جاتے ہیں 9.5 یا 6 یا 9.8 جیسے ہی وہ ریچ کرتا ہے تو یہ اس کو کمانڈ دینا شروع کر دیتا ہے کہ میرا پریشر ریچ ہو رہا ہے تو اب موڈیلیشن کیا کرتا ہے موڈیلیشن کو کمانڈ جب آتی ہے کہ اس کا پریشر انکیریز ہو رہا ہے تو یہ کمانڈ کیا کرتا ہے یہاں پہ ایک سولینر کوائل لگی رہتی ہے سولینر کوائل کو یہ کمانڈ دیتا ہے تو سولینر کوائل کو جب اس کو کمانڈ آتی ہے تو اگر یہ موڈیلیشن اپر ڈریکشن میں ہے مطلب اپر ڈریکشن بولنے تو یہ ہائی فلیم میں ہے ہائی فلیم میں جو فیول پریشر ہوتا ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے اور یہ جو ایر کا دیمپر دیکھ پا رہے ہو کتنی فیڈ اس کو ایر ہو رہی ہے تو یہ کمانڈ کیا کرتی ہے یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو دیرے 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 لو کو تو یہ موڈیلیشن روٹیٹ میں پوری سرکول نہیں ہوتی ہے اور یہ ایسا اس کی شیپ بنایا ہوتا ہے کہ یہ جب ہائی فلیم پہ جائے جب موڈیلیشن جب اپر سٹیڈ میں ہو تو اس میں ریگولیٹر بال پورا پورا کھل جاتا ہے اگر آپ کو ریگولیٹر بال کبھی دیکھا نہیں ہو تو میں بھی ایک فیول کو پورا پورا وال پلنجر جس کو بولتے ہیں وہ پورا اوپن ہوتا ہے تو جیسے ہی دیرے دیرے سولیر جو کوائل رہتی دیرے دیرے اس کو لو کی طرف لے کے آتی تو یہ جو ڈیریکشن رہتی ہے جو ڈیمپ پر رہتا آئی دیرے 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 اور نہ ہی ہمیں اتنا فیول چاہیے تو یہ اس کو کمار دیتا دیرے 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 اس کو کام کرتی اور یہ فیول بھی کام ہوتا ہے تو یہ بیسک جو موڈیلیشن کا یہ رہتا ہے فنکشن اور اب یہ بات کر لیتے جو بلیک جو میں نے بولا کی پرنیشن موڈر کیا کام کرتی پرنیشن موڈر کا نورمل ایک کام رہتا ہے جیسے ہم اس کی موڈیلیشن کی سیٹنگ یا کرتے ہیں کہ کون سا ایک پوائنٹ ہے جو ہائی رہے گا جیسے اس پوزیشن جو اس کا گیر رہتا ہے اس موڈر کے شارع اٹیچ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی موڈ کرتا رہتا ہے تو ہم اس کو ایک پوائنٹ لو اور ہائی پر سیٹ کر لیتے ہیں جیسے یہ اس کو کمانڈ آئی ہوتی تو یہ لو پر آکر روک جاتی ہے اور یہ اس کو پھر سے ایک بیگ سیگنل دیتے کہ ابھی میں اس کی پوزیشن جو موڈیلیشن کی وہ لو میں آ چکی ہے تو یہ اس کو کمانڈ دیتی اور یہ اس کو کمانڈ دیتا کہ یہاں پہ رکنا ہے یا یہاں سے پریشن سیچ کو کمانڈ دیتا ہے اگر بیچ کے سرکل میں موڈیلیشن کام کر رہا ہمیں پریشن کا پریشن نو پری ہو 9 کے جی پریشن ہو پر ڈیمانڈ جو ایڈی سی جہاں یوزر پائنٹ آگی تو یہ پھر سے اس کو پریشن سوچ کیا کرتا ہے تو یہ پھر سے کمانڈ دیتا ہے کہ اور ڈیمانڈ چاہیے تو یہ پھر سے اس کو کمانڈ دیتا ہو یہ سولینر کوئیل جو رہتی ہے وہ اپر ڈریکشن میں فٹ سے موو ہونے شروع جاتی ہے تو ساری جو مکینزم سے سارا مکینیکل پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں جیسے یہ اپر ڈریکشن میں جاتی ہے تو یہ جو ائر کا ڈیمپر ہے جو اوپن ہونا شروع ہو جاتا ہے دیرے دیرے اور ریگولیٹر وال کا پلنچر بھی دیرے دیرے اوپن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارا پورا ایک انٹو لوگ ہوتا ہے تو یہ جو موڈلیشن تو اس کی جو ورکنگ ہوتی ہے تو کافی اپورٹن ہوتی ہے بوائلر کے لیے اور یہ کافی فیول جمچن کو بھی ریوز کرتا ہے اور اس کا جو بینیفیٹ ہوتا ہے اس کا بینیفیٹ ہوتا ہے کہ یہ فلیم کی لیندھ کو بھی اچھا رکھتا ہے فلیم بھی آپ کی اچھی ہوگی بوائلر کی برننگ اچھی ہوگی آپ کو سٹیک ٹیمپریچر کافی کم کر دے گا اور کلیننگ کی دکت بھی آپ کو جلدی نہیں آئے گی اگر آپ کا فیول برن ہو رہا ہو تو اچھی اپسنسی رہے گی تو یہی اس کی ورکنگ جہی رہتی ہے تو میں یہی پہ سٹوپ کرتا ہوں تھنکس